ہم پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے کمپیوٹر کو اپنے سسٹم کو کسی دوسرے کنٹری کے اندر کس طرح سے لے کے جا سکتے ہیں ہم نے پیڈ وی پی این کو خرید لیا لیکن ہمیں پیڈ وی پی این کے استعمال کا صحیح پتہ نہیں ہے آج میں اپنے ویورز کو بتانے جا رہا ہوں ایک ایسی سیٹنگ جو آپ کو یوٹیوب پر کوئی اور نہیں بتائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں غلامصور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مصطفی بزنس والا دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں اپنے ویورز کے لیے روزانہ آف لینڈ اینڈ آن لین بزنس آئیڈیاز کی ویڈیو لے کر حاضر ہوتا رہتا ہوں ہمارے پاکستانی بھائی پاکستان کے اندر جو رہتے ہوئے ہیں وہ کس طرح سے اپنے سسٹم کو کسی دوسرے ملک کے اندر لے کے جا سکتے ہیں یہ تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ جی ہم آر ڈی پی لے لیں نہیں آر ڈی پی کی بجائے اگر آپ وی پی این کا استعمال کرتے ہیں تو وہ زیادہ بیسٹ ہے کیونکہ وی پی این جو ہے میرے خیال کے مطابق یہ ہمیں بہت زیادہ سستہ بھی پڑتا ہے اور یہ سکیور بھی ہے سکیور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آر ڈی پی جو ہے ہمیں ہمیشہ تن کرتی ہے کبھی اس کا کوئی مسئلہ کبھی آر ڈی پی بند ہو گئی کبھی آر ڈی پی سلو ہو گئی کبھی آر ڈی پی ڈی سیبل ہو گئی یہ پروبلم ہمیں ہمیشہ رہتا ہے اگر آپ فیس بک پیج پہ کام کرنا چاہتے ہیں اور فیس بک پیج کو منٹائز کرنا چاہتے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ بہتر وی پی این ہے آپ وی پی این کوئی بھی استعمال کریں لیکن اس کی سیٹنگ جو ہے وہ کس طرح سے کرنے ہی ہے ہمیں یہ پتا نہیں ہوتا تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایسی سیٹنگ بتانے جا رہا ہوں جو کوئی اور آپ کو نہیں بتاتا اور آپ سکیور نہیں ہوتے آپ اگر دوسرا منٹائز میں کام کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو آپ فس جاتے ہیں کہ آپ کی جو سسٹم ہے وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں یہ آپ پکڑے جا رہے ہیں گوگل یا آپ کو جو ہے فیس بوک وہ پکڑ رہا ہے کیسے پکڑ رہا ہے میں آپ کو مکمل ثبوت کے ساتھ سمجھانے جا رہا ہوں آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کے انٹرک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ وی پی این کی جو صحیح اور اصلی سیٹنگ ہے اس کا پتا چل جائے کہ آپ نے کس طرح سے کام کرنا ہے تو بڑھتا ہوں اپنے کمپیوٹر کی سکرین کے اوپر اور سٹیپ بائی سٹیپ اپنے ویورز کو بتاؤں گا کہ آپ نے سیٹنگ کرنی کیسے ہے تو جی دوستو اس وقت ہم اپنے کمپیوٹر کی سکرین پر موجود ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے وی پی این کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں ہمیں وی پی این استعمال کرنے کا کوئی اگزیکٹ جو طریقہ ہے وہ نہیں بتاتا آج جو میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے وی پی این کا استعمال کرنا ہے یہ وہ ویڈیوز ہیں جو آپ کو یوٹیوب پر نہیں بتائی جاتی تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم بروزر میں چلے جاتے ہیں بروزر میں جانے کے بعد ہم یہاں پہ اپنی لیکیشن چیک کریں گے ہم اپنا آئی پی چیک کریں گے کہ ہمارا جو آئی پی ہے یہ کہاں کا ہے تو آئی پی چیک کرنے کے لیے آپ نے جی گوگل میں جا کے لکھنا ہے وور نیٹ و ایچ او ای آر ڈاٹ این ای تی نیٹ لکھ کے آپ جیسے ہی انٹر کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سسٹرم کا جو ڈیٹا ہے وہ آپ کے سامنے ہے بہاول پور پاکستان میں میں موجود ہوں اور یہ سارا کچھ آپ کے سامنے آ گیا ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس کو میں منیمائز کرتا ہوں منیمائز کرنے کے بعد ہم وی پی این کا آن کر لیتے ہیں وی پی این آن کرنے کے بعد ہم نے لوکیشن سیلیکٹ کر لینی ہے کہ ہم نے کون سی لوکیشن پہ کام کرنا ہے عمومن جو لوکیشن ہے آپ کے پاس اس طرح سے آئیں گی یا آپ یہاں سے جا کے جو بھی لوکیشن لگانا چاہتے ہیں یہ آپ سرچ کر سکتے ہیں میں اس وقت جو وی پی این کا استعمال کر رہا ہوں یہ وی پی این ہے نورت وی پی این آپ کوئی بھی وی پی این استعمال کریں لیکن کوشش کریں کوشش نہیں بلکہ ہنڈرڈ پرسنٹ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے پیڈ استعمال کرنا ہے جو پیڈ ہوتا ہے یہ اگزیکٹ اور صحیح کام کرتا ہے اور جو دوسرا وی پی این ہوتا ہے فری والا وہ کام اور ورک صحیح نہیں کر رہا ہوتا تو یہاں پہ ہم نے یونائٹڈ سٹیٹ کو سرچ کر لیا جیسے ہی ہم نے یونائٹڈ سٹیٹ کو ہم سرچ کرتے ہیں یعنی کہ کونیکٹ کرتے ہیں اس کے اوپر ڈبل کلک کریں گے تو یہ کونیکٹ ہو جائے گا جی آپ نے یونائٹڈ سٹیٹ جو ہے اس کو ہم نے سلیکٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے یونائٹڈ سٹیٹ کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد ہم جائیں گے یہاں پہ تو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یونائٹڈ سٹیٹ آٹو جو ہے نا آپ نے اس کو سلیکٹ نہیں کرنا میں نے یونائٹڈ سٹیٹ آپ کو آٹو سلیکٹ کر کے دکھایا ہے آپ نے کرنا کیا ہے کس طرح سے ہم نے کرنا ہے ہم نے یونائٹڈ سٹیٹ کا سٹیٹ سلیکٹ کرنا ہے نیو یارک نیو یارک کو ہم سلیکٹ کریں گے تو چی دوستو آپ نے یہاں پر ڈریکٹ اس کو سلیکٹ نہیں کرنا اس کو سلیکٹ ہم کس طرح سے کریں گے ہم یہاں پہ جائیں گے ٹھیک ہے نیچے یہ سارے کنٹریز آ جائیں گے ٹھیک ہے سارے کنٹریز یہاں سے نیچے آ جائیں گے یونائٹڈ سٹیٹ آ گیا یونائٹڈ سٹیٹ کے یہاں تھری ڈوٹس آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تھری ڈوٹس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ یونائٹڈ سٹیٹس آ گیا اور یہ اس کے تمام سیٹیز آگئے ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے نیو یارک کو سلیکٹ کر لینا ہے نیو یارک کو سلیکٹ کر لیا کوئی اور بھی کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں لیکن میں نے آر ریڈی نیو یارک کو سلیکٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس اس طرح سے نہیں آئے گا جس طرح میرے پاس یہ آ رہا ہے یہ یہاں سے میں نے نیو یارک سیٹی یہ سلیکٹ کیا ہے تو اس کا آئی پی جو ہے وہ مکمل طور پر میرے پاس یہاں پہ آ چکا ہے تو ہم نے کرنا کیا ہے یہاں پر ہم نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے جیسے ہی میں نے اس کے اوپر کلک کیا جس طرح میں نے بتایا ہے آپ نے نیو یارک سٹی کو ایڈ کریں گے وہاں پر تو آپ کے پاس اس طرح سے آ جائے گا اب ہوا کیا ہے یونائٹڈ سٹیڈ جو ہے کنٹری تو میرے پاس یہ سیلیکٹ ہو گیا ہے اور نیو یارک جو ہے یہ میرے پاس اس کا سٹی سیلیکٹ ہو گیا ہے آپ نے کوئی بھی ایک سٹی لازمی سیلیکٹ کرنا ہے ڈریکٹ یونائٹڈ سٹیٹ پہ اگر آپ آٹو کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ بار بار کبھی آپ کو کوئی سٹی دے گا کبھی آپ کو کوئی سٹی دے گا یعنی کہ ہر دفعہ آپ کے ڈیفرنٹ سٹی آئیں گے لیکن اگر آپ نیو یارک یا یونائٹڈ سٹیٹ کا کوئی بھی سٹی سلیکٹ کر لیتے ہیں تو آپ نے جب بھی وی پی این کو کنیکٹ کرنا ہے تو آپ نے یہاں پہ جا کر نیو یارک والی جو ہے لوکیشن آپ نے اس کو ہی سلیکٹ کرنا ہے تاکہ پتا چلے کہ آپ یونائٹڈ سٹیٹ کے ایک ہی سٹی کے اندر موجود ہیں یہ ہو گیا کہ ہمارا کام یہاں تک وی پی این کی یہ سیٹنگ ہوگی وی پی این کی سیٹنگ ہم نے کہا رہا ہے اور ہم جاتے ہیں بروزر کے اندر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے پاکستان بہاول پور کیا آپشن آ رہا تھا میں تو اسی جگہ پہ بیٹھا ہوا لیکن جیسے میں نے اس کو ریفریش کیا تو اب آپ دیکھیں گے کہ لوکیشن یہاں پہ چینج ہو جائے گی کیا لوکیشن ہو گئی ہے نیو یارک یونائٹڈ سٹیٹ ہو گئی ہے یعنی کہ جو میں نے سٹی اور کنٹری سلیکٹ کیا تھا وہ ہو گیا ہے لیکن اب یہ کوئی نئی بات بتاتا جو میں بتانے جا رہا ہوں یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ لکھا ہوا آ رہا ہے کہ وہ خود بتا رہا ہے کہ آپ نبے فیصد سکور ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں ہے ہم اس کے اور کیوں نہیں ہے یہ بات بتانے والی ہے یہ کوئی بھی یوٹیوبر یا کوئی بھی آپ کو جو کورس بیچنے والے ہیں وہ نہیں بتاتے تو آپ نے کرنا کیا ہے ہم پکڑے جا رہے ہیں کہاں سے پکڑے جا رہے ہیں اگر ہم اس کو اس طرح سے نیچے لے کے جاتے ہیں تو آپ نیچے چلتے جائیں چلتے جائیں یہ یہاں پہ دیکھیں ٹائم زون پہ ہم جیسے ہی آئے ٹائم زون کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اوپر بتا رہا ہے کہ امریکہ نیو یارک جو سٹی ہے اس کے اندر آپ موجود ہیں لیکن آپ کا جو سسٹم ہے وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں اور آپ کے سسٹم کی اوپر پاکستانی سٹنڈرڈ ٹائم جو ہے یہ سلیکٹ ہے یہاں سے ہم پکڑے جا رہے ہیں اور اسی وجہ سے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ نبے فیصد سکور ہیں ہم نے اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ سکور کرنا ہے تو کس طرح سے کریں گے ہم اپنے ٹائم کی سیٹنگ کریں گے کس ٹائم کی سیٹنگ ہم نے کرنی ہے جی یہ جو آپ کو آپ کے کمپیوٹر کے ٹائم ہے ٹائم زون سیٹ کیا ہوا ہے سسٹم کا ٹائم یہ ہم نے یہ چینج کرنا ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ کون سا ٹائم ہے ہم نے نیو یارک کنٹری کا جو ٹائم ہے اس کو سلیکٹ کس طرح سے کرنا ہے ای ڈی ٹی ڈی ایس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے یہ مخفف ہے جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان سٹینڈر ٹائم کا مخفف کیا آئے گا پی ایس ٹی اچھا ای ڈی ٹی ہم اس کو کر لے پہ ہیں جی کاؤپی کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ جانا ہے جانے کے بعد ہم نے یہاں پہ سلیکٹ کیا اور جیسے ہی یہاں پہ انٹر کیا تو یہ کس چیز کا مخفف ہے یہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ اسٹریم ڈیلائٹ ٹائم جو ہے یہ اس چیز کا مخفف ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ایک کوڈ ملانا ہے کوڈ کون سا ملانا ہے وہ میں آپ کو دے دوں گا ٹھیک ہے آپ نے یہ کوڈ لگانا ہے اور لگانے کے بعد آپ نے یہ کوڈ لگانا کہاں سے ہے یہ بھی آپ کو ویلیو کی ڈسکرپشن میں میں سینڈ کر دوں گا آپ نے اس کوڈ کو کرنا ہے جی کافی کافی کرنے کے بعد ہم نے جانا ہے اپنی ونڈو کی سیٹنگ کے اندر ونڈو کی سیٹنگ کے اندر جانے کے دو طریقہ کار ہیں آپ کے کی بورڈ کے اوپر آپ کے کمپیوٹر سسٹم کے ساتھ جو کی بورڈ اٹیچ ہے اس کے اوپر ونڈو کا اپشن موجود ہے آپ وہاں پہ ونڈو کا بٹن کو دبا کر آر دبائیں گے تو آپ کے سامنے رن کا اپشن آ جائے گا اگر بل فرض آپ رن کے اپشن کو نہیں سیلیکٹ کرنا چاہتے تو یہاں پہ جا کے آپ سرچ بار کے اندر اگر رن لکھتے ہیں آر یو این رن لکھ کے انٹر کریں گے تو آپ کے سسٹم کا رن آ جائے گا یہاں پہ ہم اس کو کر دیں گے جی کنٹرول وی کنٹرول وی کرنے کے بعد ہم انٹر کریں گے تو آپ کے سسٹم کا جو ٹائم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت چھ بج کر پچپن میں انٹ ہو چکے ہیں صبح کے یعنی کہ نیو یارک کے اندر جو ٹائم ہے اس وقت یہ آ چکا ہے تو پھر ہم کہاں جائیں گے جی ہم پھر جائیں گے ورنیٹ کے اندر پرسنٹ سکیور ہوئے ہیں یا نہیں تو یہاں پہ ہم جا کر کرتے ہیں اس کو ریفریش جیسے ہی ہم اس کو ریفریش کریں گے تو آپ کے سامنے اس کا ریزلٹ جو ہے آ جائے گا تو جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے آپ کو بتا دیا کہ آپ ہنڈرڈ پرسنٹ اس وقت سکیور ہیں آپ کا پورا سسٹم آپ کا پورے کا پورا کمپیوٹر جو ہے اس وقت کہاں پہ مجود ہے نیو یارک یونائٹڈ سٹیٹ کے اندر آپ پہنچ چکے ہیں کہ آپ اس وقت نیو یارک کے اندر مجود ہیں تو ہم نے کرنا ہے جی اس کو نیچے سیلیکٹ کرتے جانا ہے نیچے چلتے جانا ہے چلتے جانا ہے ٹائم زون پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائم زون کے اندر یہ کیا لکھا ہوا ہے جی آج سنڈے کا دن ہے یہ وہ فلانڈ کا اور نیچے آپ کو اسٹریم ڈے لائٹ ٹائم بتا رہا ہے یعنی کہ آپ کا سسٹم نیو یارک کے اندر مجود ہے پاکستان کا نام و نشان ختم ہو گیا ہے تو آپ نے وی پی این کا استعمال کچھ اس طرح سے کر کے اپنے آپ کو سکیور بنائیں اور اپنے سسٹم کو آپ امریکہ میں پہنچا دیں اور اس کے بعد ہم نے کام کہاں پہ کرنا ہے یو ایسے کے اندر اب آپ پاکستان چھوڑ کر کہاں پہنچ چکے ہیں یو ایسے کے اندر تو جی دوستو امید کرتا ہوں میرے ویورز کو مکمل سیٹن کی سمجھ آن گئی ہے کہ آپ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کس طرح سے دوسرے ملک کے اندر کنوائی تکار سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت میں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور میرے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کو لائک کر لیں اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ پاکستان زندہ بات